بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں اور ہمیں ہر قسم کی تکالیف سے بچائے رکھیں آمین آج ہم نمازوں کی رکاتوں کے بارے میں پڑھیں گے کہ فجر سے عشاء تک کون کون سی رکاتیں ہوتی ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ ٹیبل آف پریئر کی طرف ہم آگئے ہیں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ دن میں پانچ نمازیں ہوتی ہیں فجر، زہر، اثر، مغرب اور عشاء فجر کی دو سنت اور دو فرض ٹوٹل چار اب زہر کی طرف آتے ہیں زہر کی چار سنت چار فرض دو سنت تو یہ ٹوٹل ہو گئی دس اگر آپ نفل پڑھیں گے کیونکہ نفل ایسی عبادت ہے جو دل کی مرضی سے کی جاتی ہے اگر آپ دو پڑھیں گے تو یہ ٹوٹل پھر ہو جائیں گے زہر کی بارہ ضروری نہیں ہے کہ آپ دو ہی نفل پڑھیں آپ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں اور اس کو کم بھی کر سکتے ہیں یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اثر کی چار فرض ٹوٹل چار ہی ہے مغرب کی تین فرض دو سنت ٹوٹل پانچ اور اگر آپ دو رکعت نفل پڑھیں گے یا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ بڑھا بھی سکتے ہیں تو اگر دو رکعت پڑھیں گے تو یہ ہو جائیں گی سات رکعت مغرب عشاء کی نماز چار فرض دو سنت اور تین وطر تو یہ ٹوٹل ہو گئی نو رکعت ایک بات دیات رکھئے گا یہ جو وطر ہے یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تحجد کے لئے اٹھتے تھے تو تحجد پڑھ کے اس کے بعد آپ وطر پڑھتے تھے لیکن اگر قضاء ہونے کا خطشہ ہو تو آپ وطر کو عشاء کی نماز کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جو فرض نماز ہے جو کہ فجر کی دو فرض زہر کے چار فرض اثر کے چار فرض مغرب کے تین فرض اور عشاء کے چار فرض ٹوٹل سیونٹین فرض ہو گئے اس کو آپ نے کسی صورت بھی قضاء نہیں کرنا اس کو آپ اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں سکتے اگر آپ کسی سخت ہی یا مسیبت میں مبتلا ہو یا آپ کی بوڈی آپ کو اجازت نہیں دے گی پڑھنے کی مثال کے طور پر کبھی تیز سخت بخار ہوتا ہے یا ہاتھ پاؤں میں ایسی جگہ پہ چھوٹ لگی ہوتی ہے یا انسان سخت بیمار ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ بیٹھ کے پڑھ لیں اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لیں اگر لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھ لیں لیکن قضاء کسی صورت بھی نہیں کرنی آپ نے یعنی قضاء کرنے کی معافی ہے ہی نہیں اس کو آپ کسی صورت چھوڑ نہیں سکتے اب سنت موقتہ کے بارے میں پڑھتے ہیں سنت موقتہ کیا ہے سنت موقتہ وہ ہے جس کی تاقید کی گئی ہو یعنی جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سے ادا کی ہو سنت موقتہ جو ہے فجر کی دو سنت جو کہ فرض سے پہلے ہے زہر کی چار سنت فرض سے پہلے اور دو سنت فرض کے بعد مغرب کی تین فرض کے بعد جو دو سنت ہے وہ سنت موقتہ ہے اور اشار کی بھی دو سنت ہے جو کہ فرض کے بعد ہے سنت موقتہ ٹوٹل بارہ ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رات دن میں بارہ رکعت سنت نماز ادا کی اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب سے میں نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی میں نے اس کے بعد سے ان بارہ رکعت کو کبھی نہیں چوڑا اسی طرح فجر کی جو دو سنت ہے اس کے بارے میں حدیث ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فجر کی دو رکعت سنت دنیا اور اس میں موجود تمام چیزوں سے بہتر ہے صحیح مسلم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی دو رکعتوں کو مہبوب ترین عمل فرمایا ہے ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یقیناً فجر کی دو رکھاتیں مجھے تمام دنیا سے محبوب ہیں ان احادیث مبارکہ سے ہمیں سنت موکدہ کی ادا کرنے کی فضیلت معلوم ہو چکی ہے تو بلا وجہ سنت کو نہیں چھوڑنا چاہئے اب آتے ہیں نوافل کی طرف بعض لوگ نفل نماز کو فرض کا درجہ دے کر پڑتے ہیں جو کیسا نہیں کرنا چاہئے نوافل کا ادا کرنا بہت ہی پسندیدہ عمل ہے جتنے زیادہ نوافل ہوں گے اتنا زیادہ ثواب کمایا جا سکتا ہے لیکن کسی دوسرے بندے اور انسان کو اس پر مجبور نہیں کرنا چاہئے خاص طور پر بچوں کو نوافل کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو مجبور نہیں کیا کیونکہ نوافل دل کی خوشی سے پڑی جاتی ہے اس لئے کسی دوسرے کو زبردستی فورس نہیں کرنا چاہئے اللہ پاک کرے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیے گا چلتی ہوں اللہ حافظ